سانے ساہیوال سٹیڈی اہلکاروں کی صفاقیت کے مزید حقائق سامنے آ گئے چاروں افراد کو انتہائی قریب اور سر میں گولیاں مارنے کا انکشاف تیرہ سالہ بچی عریبہ کو چھے گولیاں انتہائی قریب سے ماری گئیں خلیل کی بھی نبیلہ کو چار گولیاں لگی ایک گولی سر میں ماری خلیل کے جسم پر بھی سر سمیت گیارہ گولیاں برسائی گئی ڈرائیور زیشان کو بھی سر سمیت تیرہ گولیاں مار کر موت کی نین سنایا گیا جابہک ہونے والوں کی پوست مارٹم ریپورٹ لاہو نیوز کو موصول گم سے نڈھال سانہ ساہیوال کے متاثرین کا کوئی نہیں پرسانے حال مقتول خلیل کے بھائی جلیل کا جی آئی ٹی کے ساتھ ساہیوال جانے سے انکار ڈی ایس پی سمیت پولیس کی بھاری نفری چنگی امر صدو گھر کے باہر انتظار کر دی رہی والدہ کی طبیعت ناساز ہے ساہیوال نہیں جا سکتا مدعی جلیل نے اپنے وکیل کو بھی صاف جواب دے دیا جی آئی ٹی کے تعاون نہ کرنے پر وکیل شہباز بخاری بھی نالا بولے انصاف ملا تو درکنار اُلٹا دھمکیاں مل رہی ہیں دھمکیوں کی ساتھ منٹ کی ریکارڈنگ جی آئی ٹی کو فراہم کر دی گئی جوئنٹ انویسٹیگیشن ٹیم نے دو گواہوں کے بیان کلم بند کر لیے سانے ساہیوال مقتولین کے گھروں میں غم کے ڈیرے اظہار تازیت کے لیے آنے والوں کا سلسلہ جاری لیکی رہنما پر ویز ملک کہتے ہیں ڈارگٹ کر کے قتل کیا گیا یہ سی ٹی ڈی کی نالائکی ہے پورا ملک اس کیس میں حکومت سے انصاف مانگ رہا ہے میں لاہور بولے حکومت نے تو کہا تھا عوام کو دہلیس پر انصاف ملے گا یہ ہمیں پہلا توفہ ملا لاہور والوں معصوموں کی لاشیں اٹھاؤ این پی کے رہنما میاں افتخار حسین کا بھی اہل خانہ سے اظہار تازیت کہتے ہیں ملوث افراد کو لوہیکین کے سامنے پھانسی پر لٹکایا جائے عوام سے اپیل ہے ایسے کیسز میں اٹھ کھڑے ہوں سانیہ ساہیوال مقتولین کے اہل خانہ کو اسلام آباد کس نے بلایا معامہ بن گیا پولیس اہل خانہ کو اسلام آباد میں خار کرنے کے بعد مکر گئی اسچو کورٹ لکپت اور احتشام کے درمیان ہونے والی باتیں منظر عام پر آ گئی اسچو کورٹ لکپت فان کر کے جانے کا کہتا ہے حکومت پنجاب کے کئی وزراء کے محکموں کی کارکردگی صفر بیس سے زائد وزراء کے ماہ تحت محکموں کی کارکردگی غیر تسلی بخش قرار وزیر انسانی حقوق اجاز مسیح وزیر مذہبی امود پیر سائدو حسن کے ماہ تحت محکمے کچھ بھی نہ کر سکے سینر وزیر عبدالعیم خان کے محکمے کی کارکردگی اکیس فیصد رہی سبائی وزیر سہت ڈاکٹر یاسمین راشد کے ماہ تحت محکمہ سہت کی کارکردگی تین تیس فیصد رہی نیا پاکستان ہاؤزنگ پروجیکٹ پرانا فارم منصوب فیز ون کے تین ازلا کے لیے نیا فارم جاری کر دیا گیا دو سو پچاس روپے پروسیسنگ فیز درخواست گزار کو دس ہزار روپے ٹوکن منی درخواست کے ساتھ جمع کروانا ہوں گے قرآن دازی میں کامیاب نہ ہونے کی صورت میں ٹوکن منی واپس کر دی جائے گی معذور یا شہید سرکاری ملازمین پولیس و پوج کے ملازمین کے لیے بھی کوٹا رکھا جائے گا نیا محمود رشید کہتے ہیں وزیراعظم کے وعدہ کی تکمیل ہم کریں گے تمام ڈیویلپنٹ اتھولٹیز کو ایک لاکھ یونٹ تعمیر کرنے کا ٹاسک دے دیا وزیر خزانہ اسد عمر لاہور کے دورے پر ایف پی سی سی آئی کے ریجنل آفیس اور لاہور چیمبر آف کامرس گئے سنتکاروں اور تاجر برادری سے ملاقاتیں کی سنتیں چلانا سرمایہ کاروں کا کام حکومت معاملت کرتی ہے چھوٹے تاجروں کے لیے پورے ملک میں سکیم لائیں گے وفاقی وزیر خزانہ اسد عمر کا اعلان بولے ریٹن فائل کرنے کے لیے آسان طریقہ متعارف کروائیں گے اسد عمر نے برامداد بڑھانے کے لیے تاجروں سے تجابیز مانگ لی مجھے یقین ہے چند ماہ میں انڈسٹری ترقی کی راہ پر گامزن ہو جائے گی کاروبار کرنے کی لاغت کو کم کرنے کی قدامات کر رہے ہیں جولائے کے مقابلے میں معیشت مستحکم ہو رہی ہے مشیر وزیراعظم سنت و تجارت عبدالرزاق داؤد کی ایکسپو سینٹر میل ایدر شو کے مواقع پر تقریب سے خطاب شکایات ملنے کے بعد ایف بی آر کو فیکٹریوں اور ملوں پر چھاپے مارنے سے روک دیا جلد پالیسی بنا رہے ہیں وزیر مملکت حماد اذر کی چیئرمن ایف بی آر جہانزیب خان کے حمرہ تاجروں کو یقین دہانی کہا سٹیل انڈسٹری کے بہت سے سنتکار ٹیکس ادا نہیں کر رہے وزیر مملکت کی خام مال کی فہرست اگلے ہفتے تاجروں کو فراہم کرنے کا اعلان صبح وزیر برائی کومرس اینڈ انڈسٹریز میاسلم اقبال کی کھلی کا چہری بولے مسائل کے متعلقہ ڈپارٹمنٹ میں حل کے لیے سسٹم بنا رہے ہیں تمام ڈپارٹمنٹ جلد اپنے محکموں میں کھلی کا چہری لگائیں گے ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو میں غیر قانونی بھرتیوں کی انکواری کا دائرہ کار وسیع محکمہ انٹی کرپشن نے افسران کی بھرتیوں کا ریکارڈ طلب کر لیا ڈی ڈی ایچ آر ڈاکٹر پواد شہزاد مرزا کل ذاتی حیثیت میں طلب انٹی کرپشن نے ہیڈ آف لاؤ علی حسن کی ڈگری تجربہ سرٹیفیکیٹ کا ریکارڈ بھی مانگ لیا پیراغون کو ایک اور ہاؤزنگ سکیم سے جڑا معایدہ منسوخ ایل ڈی ای سٹی ہاؤزنگ سکیم سے بطور ڈیویلپنٹ پارٹنر ڈیپولٹر قرار دے دیا گیا ڈیویلپنٹ پارٹنر پانچ کی بجائے چار کر دیے گئے آئندہ ہفتے نیا معایدہ ڈیویلپنٹ پارٹنرز کو مستقبل میں چھبیس ہزار چار سو مرلے کی پائلے پر روکس کرنے کا اختیار ہوگا شہر میں چوریاں اور ڈاکے نہ رکھ سکے سبزہزار میں ڈاکوں کی فارمیسی پر لوٹ مار نکاب پوش ڈاکوں نے اڑھائی لاکھ روپے لوٹ لیے پائرنگ بھی کی ڈکیتی کی سیسٹی ویپوٹیج لاہور نیوز کو محصول پولیس ڈاکوں پکڑنے میں ناکام پنجاب اسمبلی کی نئی زافی قائمہ کمیٹیوں کا قیام ہائر ایڈکیشن اور سکولز کی الگ الگ قائمہ کمیٹی بنا دی گئی پرائیمری ہیلتھ کیر اور سپیشلائز ہیلتھ کی بھی الگ الگ کمیٹی قائم کر دی گئی قائمہ کمیٹیوں کی تعداد چھتیس سے بڑھ کر چالیس ہو گئی اسمبلی سیکٹیریٹے بقائدہ نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا نوہر پارکنگ کمپنی کے مختلف سائٹس کو فوری طور پر آؤٹسوز کرنے کا فیصلہ سینئر صبحی وزیر عبدالعلیم خان کہتے ہیں کام کرنے والوں کو آگے لائیں گے نکموں کی چھٹی ہوگی عالمی میار کے حاملے داروں کو پارکنگ سیکٹر میں موقع دیا جائے گا پارکنگ کمپنیوں کے بہتر اور اہل مین پاور کے ساتھ کام کرنا ہوگا پارکنگ کمپنی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت توسی کرے گی پنجاب حکومت سوبے کو ساپ ستھرہ بنانے کے لیے مدھارک سفائی کی نگران کمپنیز میں نئے افسر لگا دیے گئے لہور سمیت پانچ بڑے شہروں کی سولیڈ ویسٹ کمپنیز کے نئے چیف ایگزیگٹیو آفیسر تائینات چودری خالد نزیر وٹو لگا دیے گئے چیف سیکرٹری کی ہدایت پر احکامات جاری طلبہ ہو جائے تیار ڈیڈ چیٹ آگئی تالیبی بورٹ نے میٹرک کے امتحانات کی ڈیڈ چیٹ جاری کر دی امتحانات کا آغاز یکم ماج سے ہوگا امتحانات میں دو لاکھ کے قریب بچے شرکت کریں گے سال گزر گیا مگر اساتیزہ کوئی دائیگیاں نہ ہو سکی پرائیمرین میڈل کے امتحانات میں ڈیوٹیاں دینے والے اساتیزہ تحال موضوع سے محروم کبھی چیک باؤنس تو کبھی پیسے نہیں ملے کا بہانہ لگایا جاتا ہے اساتیزہ کی دوہائی میو اسپتال میں قاتون کے ساتھ مبینہ زیادتی کا معاملہ لالاہو نیوز کی خبر پر ایکشن وارڈ اٹنڈنٹ کو فوری طور پر موطل کر دیا اسپتال انتظامیہ نے معاملے کی تحقیقات کے لیے تین رکنی کمیٹی تشکیل دے بھی ماضی کی معروف اداکارہ ریمہ کو زہر دیے جانے کا انکشاف ایک اداکارہ نے زہر دینے کی کوشش کی اللہ تعالیٰ نے بچا لیا جس شخص کو زہر دینے کے لیے بھیجا اسی نے یہ بات بتائی اداکارہ ریمہ سینئر اداکارہ کسی پر حراسہ کرنے کا الزام لگائے تو حکومت ایکشن لے گی ریمہ خان سیاست میں آئیں پی ٹی آئی ویلکم کرے گی فیاض الحسن چوہان میرے انٹرویو کو غلط انداز میں پیش کیا گیا ریمہ کا آڈیو میسیج پاکستان میں عم پھیلانے کے لیے قواتین کا کردار دی یونیورسٹی آف لاہور میں سیمینار کا احتمام کیا گیا وزیر برائے ترقی قواتین پنجاب آشفہ ریاض کی بطار مہمانیں خصوصی شرکت بولی قواتین باہمت ہوتی ہیں خود روڈ موڈل بنے گی تو بچے بھی ان کو فالو کریں گے موسیقی 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 پاک نیپال ویمن بلائنڈ کرکٹ سیریز الحمرا ہال میں ٹرافی کی رنگا رنگ تقریب رونمائی تقریب میں ملکی ثقافت کے رنگ نمائی روایتی کلچرل ڈانس پرفارمسز نے مہمانے ٹیم کے دل جیتی ہے موسیقی